السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خوبصورت سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہی میں اپنا بلوک سٹارٹ کر رہی ہوں ماش کی دال فرائی بنانے میں اور فش فرائی بنانے میں موسم دیکھیں کتنا پیارا ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں صرف وینیکر اور حلدی لگا کے فیلحال میں رکھ دوں گی تاکہ اس کی سمیل نکل جائے اس کو پھر واش کر کے اس کو تندوری مسارہ لگاؤں گی آج میرا پلان ہو رہا ہے کہ تندوری فش بنائی جائے لٹس کی کیسی بنتی ہے اور دال کو بھی میں نے کھڑا کھڑا اس کو بوائل کر لیا ہے اب اس کی تیاری ہو رہی ہے مسالے کی اور یہاں پہ میں نے اپنی پیاری سی کیوٹ سی مٹی کی ہانڈی نکال لی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کلے پورٹ کوکنگ اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں تو بس میں نے سوچا کہ آج دھابہ سٹائل میں دال بنائی جائے دال فرائی کی جائے اور ساتھ میں فش بنائی جائے تندوری فش تو بس یہاں پہ مسالہ تیار ہو رہا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے کچھ اور کلپس پی شیئر کروں گی یہ جی مزہدار سے ترکی کی آواز آ رہی ہے اور جو کیومن سیز ہیں وہ کریکر ہو چکے میں ہیں ناؤ جنجر گارلک پیسٹ میں نے اس قدر ڈال دی ہے سو ناچھ ٹائم تو پورٹ سم سپائیسز ان اٹ کچھ ڈرائی سپائیسز چاہیں گے جو کہ ریگلر سپائیسز ہیں ہمارے ریگلر سالٹ ریڈ چلی کاری انٹر پاورڈر اور ٹرمیڈک یہ سب میں نے اپنے دال کے حساب سے ڈال دیئے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی آپ کو چٹ پٹی اچھی لگے اسی طریقے سے مسالے ڈال دیجئے اپنی دھابا سٹائل دال میں اور جس کا کی سیکرٹ انڈریڈینٹس سمجھ لیں گے یہ ہے ہات وارٹر جس سے جو ہے نا دال بہت ہی زبدیز بہت ہی مزے کا مسالہ بھن جاتا ہے اور جی کلر کے لیے ہم ڈالیں گے اس کے اندر کشمیری ریڈ چلی تاکہ تھوڑا سا کلر آ جائے اور میں نے یہاں پر ٹرماتر اور ہری مچوں کی پیسٹ بنائی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تھوڑا سا میں اس کے اندر مسالہ بھنوں گی اور پھر میں فش کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنے لگی ہوں تو سوچا ہے کہ چلیں جی فش کو میں نے واش کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں تندوری مسالہ کیونکہ میں نے جانا ہے تھوڑا شاپنگ کے لیے اور یہ مسالے کو میں اس کو میرینیٹ کر کے شام میں پھر باقی کا کام میں کروں گی ابھی تو یہ ٹائم ہے جی دس پجرے ہیں صبح کے اور موسم دیکھیں اتنا اچھا اور ہے جب بس یہاں پہ دھوپ نکل آئے نا لندن میں تو بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں تو ایسا یہ میں نے آٹا لگایا ہے کرسپینس کے لیے اور لیمن چوز ڈال دوں گی مسالہ میرینیٹ کر کے فش کو کلنک لگا کے فریج میں رکھ دوں گی اس کے علاوہ پھر دال کے مسالے کو بھی چیک کرتے ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے اور ہاں جی ماشاءاللہ مسالہ اچھا بھن رہا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی دال اور دال کو دم دے دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور پھر میں جو مسالہ بچے کرنا تندوری کا وہ میں لگاؤں گی بناؤں گی فرنچ فرائز اور یہ بھی ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے میں نے سوچا کہ مسالے کو ضائع کیوں کیا جائے ساتھ میں تھوڑے سے فش کے ساتھ میں فرنچ فرائز بنا لیتی ہوں اور بچوں نے بھی بہت انجوائے گیا فرنچ فرائز کو یہاں پہ ایک حال سے میں مسالہ بھون رہی ہوں اور یہ تھوڑے سے میں نے ریڈ انینز ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد یہ دال ہماری بس دم پہ چلی جائے گی اور یہ دیکھیں کیسے کلے پوٹ ہل رہا ہے ایک ہاتھ کی وجہ سے تو یہاں پہ جی تھوڑا سا میرا ایکسپیریمنٹ ہوا رونگ میں نے یہ والی مشین نکال لی کہ چلو فرنچ فرائز کاٹتی ہوں اور مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو فرنچ فرائز کاٹیں گی تو بہت ہی تھن جو طرح جولین کٹنگ ہو گئی تھی آلوں کی جو کہ بلکل بھی مجھے نہیں چاہیے تھی مجھے تو فرنچ فرائز کٹنگ چاہیے تھی تو بس جلدی میں جب آپ بہت ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی شورٹ کٹ مارا جائے اور یہ کام کچن کے کام سے میں جان چھڑا کے ذرا میں دوسرے کام کر لوں اور پھر وہاں سے میں نے بھی بچوں کو بھی لینے جانا تھا مگر یہ ہے کہ وہ بہت ہی پتلے یہ دیکھا کتنا باری کٹ رہتا ہے پھر میں نے اپنی یہ خیر فرنچ فرائز والی ریگلر جو میری مشین ہے وہ میں نے نکالی اور پھر یہ ہوا کہ جی مجھے آلو لگے کم مسالہ تھا زیادہ تو پھر میں نے ایک یا بدہ نہیں دو آلو پھر چھیلا اور اس کے بعد دوبارہ سے میں نے کٹ لی ہے بس کوئی کوئی میں کام کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں ٹکے میکس جاؤں گی ٹکے میکس میں ضرور شکر لگاتی ہوں دو یا تین ویک میں ایک دفعہ کیونکہ ادھر آتے ہیں بڑے نئے نئے برطن اور وہ جو برطن جیسے ہی کلیکشن ان کی آتی ہے بک جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ رپیٹ نہیں کرتے اور بڑے ریزنیبل بہت ہی اچھے برطن ہوتے ہیں ٹکے میکس کے اور سپیشلی جو ہے نا وہاں پہ ٹرکی کی بڑی وڑائٹی آ رہی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ درہ میں دیکھوں نئے نئے بالز وغیرہ کے کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو بس وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہاں پہ بس یہ میں نے کلنک لگا دیا کیونکہ اچھی خاصی میری نیشن چاہیے فش کو تاکہ مسالہ جو ہے یہ چپک جائز کے ساتھ اور آلووں کا بھی میں نے یہی طریقہ کیا ہے کہ ان کو مسالہ لگا کے میں فریج میں رکھ رہی ہوں تو دونوں چیزوں کا میں بس اب فریج میں رکھتی ہوں اور انشاءاللہ پھر آپ سے اپنا ٹکی میکس کا کلپ شیئر کروں گی وہاں کے مسئل مسئل کے جو بالز آئے میں ویسے بیسیکلی میں لینے کی تھی وہاں پہ ویجیٹیبل کٹر جو کہ چپٹ کٹنگ کا ہوتا ہے لیکن وہ ختم ہو گئے تھے یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ چیزیں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں تو جب میں نے پلان کیا کہ آج میں لے آتی ہوں اپنا آگے رمضان آرہا ہے تو مجھے صورت پڑے گی چوپنگ کی تو میں وہ والی مشین جو میں نے دیکھی ہے ٹکی میکس میں وہ بائی کر لوں گی لیکن وہ ختم ہو گئی وہ تھی ہی نہیں تو پھر میں نے یہاں پہ دیکھے جی کیا کیا نئی کلیکشن آئی بھی ہے یہ کتنے خوبصورت بال آئے میں کتنے پیارے ساری ٹرکی ایک لیکشن ہے کیونکہ جب میں ٹرکی گئی تھی تھے اس طرح کے ہینڈ میٹ وہاں پہ بہت سادہ قسم کے بال ہر سائز کا بال ہے وہاں پہ تو وہاں سے درہ لانے میں پھر آپ کو مشکل ہو جاتی ہے ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو تھوڑی بہت شاپنگ بندہ کر سکتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہی تھی جی میں نے بڑے سٹائل کے یہ لے لیے دیکھ رہی تھی رائس کے لئے کالینڈر ہے تو میرے پاس بہت سارے مگر پتہ نہیں کیوں چاول اس میں سے نکل جاتے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی چھوٹے 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 جو ہوتے ہولز اس کو ایسا مجھے کوئی مل جائے تو پھر میں اس کو بائے کر لوں یہ بھی ایسے ہی تھے جو میرے پاس آلڈیڈی ہیں تو پھر بس میں نے دیکھ کے رکھ دیئے دیکھنے میں تو بہت پیارے لگ رہے تھے مگر جب آپ اس میں رائس کو سٹین کریں گے تو وہ پھر آدھے سادہ رائس نکل جاتے ہیں اور بس جی اس کے علاوہ بس پھر میں آپ لوگوں سے گھر جا کے شیئر کروں گی اپنی ریسیپی جو کہ میں تھوڑی بہت تیاری کر کر نکلی ہوں گھر سے ہمیشہ میں یہی کرتی ہوں کہ جب بھی مجھے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو میں کوکنگ کا تھوڑا بہت کام کر کے نکلتی ہوں بیکاوز وہ پھر ٹائم بہت شورٹ رہ جاتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو پھر آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یا کبھی ایک گھنٹہ ہوتا ہے بچوں کو سکول سے پک کرنے کا تو پھر وہ پوری تیاری اب سٹارٹ سے نہیں کرتے کوکنگ کی اور یہاں پہ جی میں آئی ہوں بیکنگ سیکشن میں بہت زبردست بیکنگ کلیکشن ان کی آئی بھی تھی اور کوکنگ پورٹ بھی مجھے ایک اچھا سا پیارا سا لینا ہے لیکن ویسا مجھے ابھی نظر نہیں آرہا جس طرح کا کمہ لینا چاہ رہی ہوں رمضان سے پہلے اور ویسی ویسا مجھے بھی نظر نہیں آیا تو بس یہ ہے جی ٹی کے میکس اس کی ڈیکوریشن تو ویسے ہی بہت مشہور ہے اور یہ مجھے اتنے پسند ہیں یہ کرسٹل کے فلاورز میرا بڑا دل کرتا ہے یہ لینے کا یہ ٹین پاؤنٹ ایچ ہیں اور مجھے لینے ہیں یہ دو تو ٹوینٹی پاؤنٹ کے یہ مجھے پیر پڑے گا دیز آر ویلی بیوٹی فول اور مجھے بہت پسند آتے ہیں یہ آئی کیچر ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی واسس وغیرہ کسی کو اگر اپنے گفت وغیرہ دینا ہے نا تو بہت ہی زبردست کلیکشن ہے ڈی کے میکس کی گھر آ چکی بھی ہوں اور ڈیش واشر لگا رہی ہوں اور میں نے جو ہے فیری کے ڈیش واشر ٹیوبز یوز کی تھی لیکن اس سے کیا رہا تھا کہ میری پلیٹس کے اوپر سپونز کے اوپر کافی زیادہ سٹینز آ رہے تھے میں نے اس کو خیر یوز کرتی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے لیکن نہیں بہت ہی زیادہ سٹینز چھوڑ رہے تھے وہ فیری کا جو ڈیش واشر ٹیوب تھا پھر اب میں یہ جو لاتی ہوں آرلی سے یہ والی بیسٹ ہے اس سے ابھی تک مجھے کوئی شکاید نہیں ہے یہاں پہ جی اب میں چٹنی بنانے لگی ہوں کیونکہ ماش کی دال ہے اور مچھلی فرائی ہے اور چٹنی now is not possible تو املی والی چٹنی بنا رہی ہوں جس سے جو ہے سرہ پریزرویٹیف رہتا ہے کافی دن تک فریج میں پریزرویشن اچھی ہو جاتی ہے چٹنی کی تو وہ میں بنا رہی ہوں ریڈی ہو گئی ہے چٹنی اور اس کلپ میں آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنا کوئی کوئی کام کر رہی ہوں کہ جیسے جھٹ پٹنی کہتے کہ لوگ چٹنی ریڈی اور دال ریڈی لیکن ٹائم لگتا ہے ان سب چیزوں کو کرنے میں مگر ویڈیو میں جو ہے نا ذرا فاس فارورڈ کر کے میں ساری ریسیپیز ڈال رہی ہوتی تاکہ آپ لوگ بھوڑ نہ ہو جائیں ایک ہی چیز دیکھ کے تو میں اس لیے چھٹا چھٹا کلپ بناتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بوریت نہ فیل ہو کہ جی میں اب پیاس کاٹنے لگی ہوں جی میں اب یہ کرنے لگی ہوں یہ جی میں نیا لے کر آئی ہوں دھنیا چوپ کرنے والا بہت اچھا رہا بہت کوئک میں نا اس طرح کی چیزیں ڈھونٹی رہتی ہوں جو جلدی جلدی ہو جا جا جسے کام تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا اس نے میرا دو منٹ میں جنا دھنیا چوپ کر دیا یہاں پہ جی دال ریڈی ہو گئی ہے اب اس کی بس گارنشنگ چل رہی ہے تو میں نے اپنا ایک اور ایکسپیرمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس سے گرین چلیز چوپ کر کے دیکھتی ہوں لیکن بہت ہی رانگ ایکسپیرمنٹ رہا کیونکہ گرین چلیز اس کے اندر ساری بھس گئی تھی اور چوپ نہیں ہو رہی تھی بڑی مشکل ہوئی تھی چوپ کرنے میں تو بس یہ دھنیا کا ہے تو بس یہ دھنیا ہی چوپ کرے گا یا پھر آپ اس سے ہرا پیاس کاٹ لیں تو پودینہ وغیرہ چوپ کر لیں تو بس یہ اس کے لئے اچھا ہے لیکن ہری مرچیں چوپ تو اس نے کر دی تھی مگر کافی ساری اس کے اندر سٹک ہو گئی تھی تو اب بس میں اس کے بعد فرنچ فرائز فرائی کروں گی اور فش فرائی کروں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک جو کہ میں ابھی ریسپیز بنا رہی ہوں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اور یہ میرے گھر کا پساوہ گرم مسالہ ہے جو کہ آل موسٹ اب ختم ہونے والا ہے رمضان آنے والا ہے تو انشاءاللہ پھر رمضان کے سارے نئے مسالے پیچھے جائیں گے دال جی ریڈی ہو گئی ہے بلکل اور بہت ہی مسئے کی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی تھی دھابہ سٹائل دال ریڈی ہے آج جی ہوڑی ہے نئے طوے کی اوپننگ نیا طوے لے کر آئی ہوں میں یہ ہماری لوکل شاپی ہے ہماری طرف وہاں سے یہ میں نے دوا خرید ہے میں نے آن لین ایک دوا آرڈر کیا تھا وہ جو تھا نا کرف تھا تو مجھے ریالائز نہیں ہوا کہ میرا الیکٹرک سٹوف ہے اور وہ بلکل سٹریٹ پلیٹ ہے تو اس پہ اسی طرح کا دوا استعمال ہو چونکہ میرے پاس پہلے بھی ایسے ہی دوا تھا لیکن وہ خراب ہو گیا تھا تو میں نے نیا دوا آرڈر کیا تو وہ کرف تھا تو اس سے جو ہے نا روٹی بہت ٹائم لے رہی تھی پکنے میں اور وہ توا ہلتا رہتا تھا تو اس کو بھی میں نے رکھ لیا ہے پھراتا وغیرہ بنانے کے لیے کیونکہ پھراتے پھر جلدی بن جاتے ہیں لیکن روٹی بہت ٹائم لے رہی تھی اس میں بننے کے لیے تو میں نے بس یہ والے توا کیا آج اپننگ کی ہے جو کہ اس نے سٹارٹنگ میں تو بڑی سمیل دی کیونکہ نیا توا تھا مگر سب سے بیسٹ بات ہے کہ روٹی بہت جلدی جلدی پک گئی اور مجھے جو ہے نا اتنی دیر تک کھڑے ہو کہ روٹی کو سیکھنا نہیں پڑا تو شکر الحمدللہ رمضان سے پہلے پہلے میں مجھے یہ توا مل گیا ہے اور یہ لاسٹ ہی پڑا ہوا تھا میں نے کافی دفعہ چکر لگائے تھے اس دکان کی اور بہت ہی بگ سائز مل رہا تھا یا پھر اس طرح کے تواے آگئے ہیں جو بیچ میں انہوں نے نا سرکلز کی لائنیں بنائی ہوئی ہیں مجھے والا دوا نہیں چاہیے تھا مجھے ایسا پلین چاہیے تھا تو بس یہ مجھے مائرہ نہیں بلکہ سمجھیں فائنڈ کر کے دیا ہے کیونکہ میں تو بہت بڑا اٹھا لیا تھا اور یہ والا لاسٹ پڑا ہوا تھا تو مائرہ کو نظر آیا تو اس نے کہا ممہ جو ہمارے پاس پہلے بھی ہے یہاں پہ جی بس میں نے کینڈل جلا لی ہے شام ہو چکی ہے شام کا وقت ہے ماشاءاللہ سے اور بس اپنے آپ کو خوش رکھنا پڑتا ہے اگر آپ لوگوں کے اوپر رہیں گے کہ لوگ آپ کو خوش کریں گے وہ تو ناممکن ہے تو اس لیے اپنے آپ کو خود خوش رکھنا ہوتا ہے جس میں آپ کا زیادہ دل لگے جدر وہ کام کرنا ہے جیسے مجھے کوکنگ کا شوق ہے مجھے کوکنگ پرسند ہے اور سپیشلی جب شام کی ٹائم میں روٹی بغیرہ بناتی ہوں تو میں کینڈل ضرور جلا لیتی ہوں اسے بہت زیادہ پوزیٹیو وائپس آتی ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے گھر میں خود دل لگانا ہوتا ہے خود اپنے آپ کو خوش رکھنا ہوتا ہے دوسروں سے آپ نہیں خوشی کی امید کر سکتے یا دوسروں کے اوپر اگر آپ رہیں گے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کو دن اچھا گزرے یا آپ خوش رہیں گے اپنے آپ کو خود ہی خوش رکھنا ہوتا ہے خود ہی اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہوتا ہے اور مجھے تو ویسے ہی کچن کے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے اپنے کچن کو صاف کرنا اپنے کچن کی کیابنٹس وغیرہ کو صاف کرتے رہنا اور سیٹنگ بھی چینج کرتے رہنا میں بہت سیٹنگ چینج کرتی ہوں اور اللہ کا شکر مجھے پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ اگر میں نے کوئی نئی جگہ پر نئی چیزیں رکھی ہیں تو مجھے مشکل ہوڑ یہ ڈھونڈنے میں کہ میں یوز ٹو ہوں مجھے ہر وقت اچھا لگتا ہے کہ میں سیٹنگ چینج کروں اور اپنا کچن میں دل لگا کے رکھوں دیکھیں کتنی جلدی روٹی سکھی ہے اس کے اوپر اور مجھے تو بڑا مزہ آیا نئی نئی طوے پر روٹی پکانے کا کیونکہ مجھے ٹائم بہت کم لگا روٹی پکانے میں تو یہاں پہ جی بات ہو یہ بات تو میں روٹی تیار ہو رہی ہے اور میں آپ لوگوں سے اپنی ٹیبل کی کلپ اپ شیئر کروں گی کہ میں نے فش کس طریقے سے پریسنٹ کی ہے پریسنٹیشن اپنی شو کروں گی اور سیلٹ بھی میں نے بنا لی تھی اور چٹنی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ریڈی کی ہے یہاں پہ بس آپ سے اپنا میں نے نیا طوا شیئر کیا ہے کہ نئی طولی کی اوپننگ ہو گئی سوچا تو یہی تھا کہ رمضان میں کھولوں گی مگر پھر میں نے کہا بھی رمضان کو ٹائم ہے اور مجھے ضرورت پڑ رہی ہے ابھی تو میں پھر یہ کھول لیتی ہوں تو جی روٹیاں بن چکی ہیں سیلٹ بھی بن چکی ہے بس اب یہاں پہ بنے گی فش اور فرش سے میں نکال لاتی ہوں فرش کو فرنچ فرائز نے پانی چھوڑ دیا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا آٹا اور ڈالا تھا تاکہ جو ہے یہ اور اچھے کلکہ سارا مسالہ اس کے ساتھ جم جائے تو یہاں پہ بس فرنچ فرائز فرائے ہو رہے ہیں اور ڈال تاپ لوگوں میں دکھائی چکی ہوں کہ ریڈی ہو چکی ہی ہے اور اس کے بعد پہ میں وہ کروں گی فرائے فش فرائے کروں گی اور ماشاءاللہ سے لوگ رمضان کی تیاریاں سٹارٹ کر چکے میں ہیں اب دیکھ رہیوں میں یوٹیو پہ لوگ کافی ویڈیوز ڈال رہے ہیں رمضان کی تیاریوں کی میرا اس دفعہ اتنی دادہ تیاری کرنے کا پلان نہیں ہے کیونکہ مجھے نا روزے میں کام کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے ہونا میرا روزہ نہیں گزرتا اگر میں ساری تیاریاں پہلے سے کر کے رکھ دوں اور اس طرح سے اگر میں کام کروں بیزی رہوں تو میرا روزہ گزرتا ہے میرا روزہ بیٹھ کے نہیں گزر سکتا مجھے بہت لگنا شروع کر دیتا ہے اگر میں بیٹھ جاؤں کچن میں کام کرتی رہوں گی کوکنگ کرتی رہوں گی تو میرا روزہ گزرتا ہے تو یہی میرے دفعہ سوچ رہی ہوں کہ میں پہلے سے اتنی زیادہ تیاریاں کر کے نہ رکھوں روزے میں ہی جو فریش فریش تیاری کرنی ہو اسی ٹائم کروں ہاں پاکورا مکس میں بناتی ہوں ہر سال بناتی ہوں ماشاء اللہ سے میں نے ویڈیو بھی اس کے اندر ڈالی بھی اپنے پاکورا مکس کی وہ ضرور میں بنا کے رکھوں گی وہ میرے بہت زیادہ کام آتا ہے سکون رہتا ہے کیونکہ اتنے سارے مسالے پاکورا مکس میں جاتے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے ڈھونڈنا اس ٹائم بڑا ٹائم لگ جاتا ہے تاریخ کے ٹائم پر تو وہ میں ہمیشہ اپنا دو کلو تین کلو کا بنا کے رکھ دیتی ہوں یہاں پہ میں آپ کو فرنچ فریش کھا کے دکھا رہی ہوں کہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور فش بھی بہت مزے کی بنی ہے آپ کو میں توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اور فرنچ فریش سے تو ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا اتنے مزے کی خوشبو ایک تو پھیلی بھی تھی گھر میں اور بہت ہی کرسپی بہت ہی یمی فرنچ فریش بنے تھے تو یہ دیکھیں فش بھی کتنی سوفٹ اور کتنی یمی بنی اور یہ میں نے اپنی فش ٹری نکال لیے تو اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے میں یہ ساری ایفرٹس کرتی ہوں اور شروع سے ہی کرتی ہوں جب میں یوٹیوب پہ نہیں بھی بناتی تھی ویڈیوز تب بھی میں پوری ٹیبل ایسی ہی سچا دی تھی اپنے ہزبینڈ کے لیے اپنے بچوں کے لیے پورا ڈیکوریٹ کرتی تھی اب تو پھر کم ہو گیا ہے پہلے تو میں بہت زیادہ تیاریاں کرتی تھی تو یہاں پہ جی میں نے فش پلیٹر میں ہی سیلٹ کرتی ہے اور چٹنی بھی ریڈی ہے اور یہ دیکھیں جی فائنل لکھ ہر چیز ریڈی ہے بس ما شاء اللہ میرے ہزبینڈ ابھی آ چکے میں کھانا ٹیبل پہ میں نے سرف کر دی ہے ابھی ہم سب بیٹھ کے انجوائے کریں گے آپ لوگ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور کیمرہ میں نے پکڑا ہوا ہے تو میں بس دال نکالی ہی جاری تھی بعد میں جب میں نے تیسرا چمچ دال کا نکالا تو میں نے سوچا کہ یہ میں کچھ زیادہ ہی دال نکال رہی ہوں جتنی تو میرے ہزبینڈ نے کھانی نہیں ہے جتنی میں پلیٹ میں نکالی جاری ہوں تو بس کیمرے میں جب آپ دیکھ رہے ہونا تو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے سب کی رسک میں اضافہ کرے سب کے گھروں میں برکت رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں بھی رسک کا اضافہ کرے گھر میں برکت رکھے ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس کے ساتھی میں میں اپنے اس ولوگ کے اینڈنگ کروں گی اور یہ میں نے اپنی پلیٹ بنا لی یہ تو میرے ہزبن کی پلیٹ تھی یہ میں اپنی پلیٹ بنا رہی ہوں اور ملوں گے آپ سے نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ